دوستو شہد کی مکھی جب انسان کو کاٹتی ہے تو اس کا ڈنگ انسان کے جسم میں پھس جاتا ہے اور بھاگنے کی کوشش سے اس کی آتے باہر آ جاتی ہیں اور وہ مر جاتی ہے کیونکہ اب اس کا زندہ رہنا انسانوں کیلئے خطرناک ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ جس انسان کو مکھی نے کاٹا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو اور وہ جرسین شہد میں شامل ہو کر شہد کو زہریلا بنا دیتے ہیں جبکہ شہد میں شفاہ ہے سبحان اللہ